مخالف ٹی میں بدلی کنڈیشنز بدلی فارمیٹس بدلہ ٹی ٹوینٹی سے ٹیسٹ پھر اوڈی آئی لیکن نہ بدل سکی تو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب کی پرفارمس دونوں اپناز آسٹریلیا کے خلاف پہلے اوڈی آئی میچ میں ناکام سائم ایوب جو کافی ٹائم سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور لگاتار خراب پرفارمس اور ناکام یہ سمیٹ رہے ہیں لیکن انہیں مسلسل موقع دیا جا رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو سائم ایوب کی ہی وجہ سے فخر زمان کو سائیڈ لائن کیا گیا اور سائم ایوب کو آسٹریلین کنڈیشنز میں ڈیبیو کروایا گیا عبداللہ شفیق اور سائم ایوب دونوں ہی بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز سے آؤٹ آف فارمے اور آسٹریلیا کی تیز پچز اور تیز بولرز کے سامنے بھی بے بس نظر آئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شروع ہنے والی تین اوڈی آئی میچوں کی سریز کے پہلے اوڈی آئی میچ میں آسٹریلیا نے ٹوست جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی اور پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے تک دس اوز کے اختتام پر دو وکٹوں کی نقصان پر چھتیس رنز بنا لیے پاکستان کی انگلین کا آغاز اچھا نہ تھا اور ایک مرتبہ پھر دونوں اپنے زنا کام ہوئے عبداللہ شفیق نے چھپیس گندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوکے کی مدد سے بارہ رنز بنائے جبکہ سائم ایوب نے پانچ گندوں کا سامنا کیا اور ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ اس وقت کپتان محمد رزوان اور بابا رازم کریز پر موجود ہیں اب تاکیلی اتنے کرکٹس ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن پر پریس کر دیں